اڈوانس پانڈ کے قابل اترام دوستو میں ہوں علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پیارے دوستو چائنہ نے بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے بھارتی دفاع نظام ایس فور ہنڈرڈ کو نکام کر دیا ہے جس کے بعد پاکستان کے لیے راہیں اموار ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ چین کے پاس ایسی کونسی ٹکنالوجی موجود ہے جس سے وہ بھارت کو ناکو چنے تبواس سکتا ہے پاکستان نے بھارتی ایڈیفنس سسٹم کو اٹیک کرنے کے لیے کونسا مزیل نانچ کر رکھا ہے یہ وہ سوال ہیں جن کے بارے میں جاننا سب کے لیے ضروری ہے لیکن اس سے قبل بھارت کے دفاع نظام کے حوالے سے چند ایک اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ مکمل حقائق سے اگاہ ہو سکیں دوستو یہ بات کھلی حقیقت ہے کہ کسی بھی ملک کی دفاعی صلاحیت اس کے ایڈیفنس سسٹم پر انصار کرتی ہے آج کے اس جدید دور میں دنیا بھار کے ممالک ایڈیفنس سسٹم کو مجلود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم چین اور روس ایسے ممالک ہیں جن کے پاس دنیا کے جدید ان ایڈیفنس سسٹم مجھود ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے ممالک ریشیا اور چین سے ایڈیفنس سسٹم خریدتے آ رہی ہیں ان ممالک میں بھارت بھی شامل ہے جس نے روس سے ایس فور ہنڈر دفاعی نظام خریدا ہے بھارت نے اس دفاعی نظام کو خریدنے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کیا پاکستان یا پھر چین بھارت پر حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایس فور ہنڈر کی مجودگی نے بھارتی ایڈیفنس سسٹم کو نقابل تذکیر بنا دیا ہے لیکن اس دعوے کے چند ماہ بعد بھارتی دفاعی تجزیہ نگاروں دفاعی مہرین کے حوالے سے کہ یہ ایک ایسے سوال اٹھائے گئے جن کی بڑی وجہ پاکستانی میزائل ٹکنالوجی بتائی گئی کیونکہ پاکستان کے پاس چند ایک ایسے میزائل مجود ہیں جو کہ روسی ساکتہ ایس فور ہنڈر کو بھی دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارتی ماہرین نے مودی سمیت حکومتی عودے داروں کو خبردار کیا ہے کہ بھارت ایس فور ہنڈر پر ہنسار نہ کرے تہم اس حوالے سے ایک اہم خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس نے بھارت کے دفاعی نظام کی دجکیاں اڑا دی ہیں بھارتی عزارہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کیا بھارت ایس فور ہنڈر پر بروسہ کر سکتا ہے دوستو ان خدشات کے بعد عالمی سطح پر بھارت کو یہ بتایا گیا کہ بھارت ایس فور ہنڈر کی آر میں کوئی گلت فیصلہ نہ کرے کیونکہ اگر بھارت ایسا کرتا ہے تو اس کو بڑے نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا اندر کی خبروں کے مطابق بھارت اس وقت بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے کیونکہ بھارت میں مجود دفاعی نظام نکارہ ہو چکا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چینہ اس دفاعی نظام کو یعنی ایس فور ہنڈر کو حیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ عمل بھارت کی سالمیت کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے اس خدشے کا اظہار بھارت کے وزارانے کیا ہے اور بھارتی سائنسدانوں نے بھی کہا ہے کہ بھارت کسی بھی صورت میں ایس فور ہنڈر پر بڑوسہ نہیں کر سکتا کیونکہ چین اس کو حیک کر کے بھارت پر بڑا حملہ کر سکتا ہے اس کی دلیل پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چند ماہ پہلے کی یہ بات ہے کہ چائنہ نے بھارت کے لیکٹک سسٹم کو حیک کیا تھا جس کے بعد پورا بھارت ہندیروں میں ڈھوپ گیا اس بار بھی چائنہ ایسا کھیل کھیل سکتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی ممکن ہے کیونکہ ایس فور ہنڈر دفاعی نظام کا ستر فیصد حصہ چین تیار کرتا ہے اور چین سے ان پرزوں کو روس اپنی سرزمین پر لانے کے بعد خود تیار کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ چین کے لیے ایس فور ہنڈر کو حیک کرنا بائیں ہاتھ کھا کھیل ہے پیارے دوستو یہی خوب بھارت کو کھائے جا رہا ہے بھارت نے اربو ڈالر خرچ کر کے جو دفاعی نظام خریدہ ہے وہ کسی بھی لمحے میں حیک کیا جا سکتا ہے جس سے بھارت کا دفاعی نظام خطرے میں پڑ جائے گا اگر ویسے بھی دیکھا جائے تو چین بھارت سے دفاعی میدان میں آگے ہے چین کے پاس ایسے ایسے ہتھیار موجود ہیں جو کہ بھارت کی تباہی کا دوسرا نام ہے چین اور بھارت کی کشیدگی کسی بھی بڑے سانے کو جنم دے سکتی ہے اس لیے بھارت کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا جبکہ دوسری طرف پاکستان اور بھارت کی سرادی کشیدگی بھی پاکستان اور بھارت کو آمنے سامنے لاسکتی ہے پاکستان کے پاس بھی چینی ٹکنالوجی پائی جاتی ہے جو کہ بھارتی دفاعی نظام کو پل بھر میں کھاکنے میں لاسکتی ہے پیارے دوستو پاکستان کی دفاعی ٹکنالوجی بھارت سمیت کئی ممالک سے بہتر سمجھی جاتی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس نہ صرف بہترین اتھیار موجود ہیں بلکہ پاکستان کی افواج نے بھی اپنی پیشاوار صلاحیتوں کے جور دکھائے ہیں پاک فوج نے میدان جنگ میں بھی اس کا ثبوت دیا ہے پاکستان نے اپنی میزائل ٹکنالوجی بھارت جیسے شرپسند ملک کو دیکھتے ہوئے ترتیب دی ہے پاکستانی میزائلوں نے بھارت کی کول سنائن ڈکٹرین سمیت ایس فور ہنڈرڈ دفاعی نظام کو بھی نکارا کر دیا ہے حالی میں شہین ون کے کامیاب تجربے نے بھارت کی نیندیں حرام کر دی ہیں کیونکہ یہ میزائل اپنی برک رفتاری سے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے اور نیچلی پرواز کرتے ہوئے انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے حدف کو ہٹ کرتا ہے یہ میزائل بھارتی ایڈیفنس سسٹم کو شکست دے سکتا ہے جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کے اربو ڈالرز جل کر خاپ ہو چکے ہیں کیونکہ بھارت نے سردی حفاظت کے لیے جو ایڈیفنس سسٹم نصب کر رکھا ہے اسے پاکستانی میزائل آسانی سے دوکات دے سکتے ہیں امریکہ کی شگاگو یونیورسٹی سے منسلک سائنس دانوں کی جانب سے جاری ایک حالیہ ریپورٹ کے مطابق جنگی جنون میں مبتلا بھارت ہر سات اربو ڈالرز کا اصلہ کریتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جوری اتھیاروں کے شعبے میں پاکستان سے پیچھے ہیں ان کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ جوری اتھیار امریکہ کے پاس مجود ہیں امریکہ پانچ ہزار سے چھ ہزار ایٹمی اتھیاروں سے لیس ہے جبکہ فرانس کے پاس تین ہزار ایٹمی اتھیار ہیں اور چین کے پاس دو سو پچاس برطانیہ کے پاس دو سو پچیس اسرائیل کے پاس اسی ایٹمی اتھیار مجود ہیں جبکہ بھارت کے پاس ایک سو اور پاکستان کے پاس ایک سو بیس جوری اتھیار مجود ہیں اس کے علاوہ پاکستان چھوٹے اتھیاروں سے بھی لیس ہے ناظرین پاکستان نے بھارت کو کئی اتھیاروں کے تجربے سے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان غیر روایتی اتھیاروں کے مقابلے میں بھارت سے کئی قدم آگے ہے پاکستان اپنی فضائیہ کو بھی مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے پاکستان نے اپنی ائر فورس کو جدید جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں سے لیس کر دیا ہے جبکہ بھارتی فضائیہ کمزور نظر آ رہی ہے پاکستان نے دو فروری 2015 کو تیڈار پر نظر نہ آنے والے مزائل کا کامیاب تجربہ کیا اس مزائل کا نام رات کروز مزائل ہے جس کی خصوصیات کو جان کر بھارت پریشان رہتا ہے پیارے دوستو نو مارچ 2015 کو پاکستان نے شین ون بلاسٹک مزائل کا کامیاب تجربہ کیا یہ مزائل زمین سے زمین تک 2750 کلومیٹر کی دوری تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان اپنے اس بلاسٹک مزائل کی رینج کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اگرچہ پاکستانی حکومت اس سلسلے میں کچھ نہیں کہتی مگر گیر ملکی دفاعی تجزیہ کار اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے مزائل زیادہ دوری تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مگر پاکستان نے ان کی صلاحیت کو چھپا کر رکھا ہوا ہے امریکی تینک ٹینک کا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان اسی رفتار کے ساتھ اتھیار بناتا رہا تو دوہزار پچیس میں پاکستان کے پاس جوری اتھیاروں کی تدہ تین سو ہو جائے گی جس کے بعد پاکستان سے پنگا لینا کسی بھی ملک کے بس کی بات نہیں ہوگی پاکستان نے اپنے ہر ایک عمل سے بارت کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ بارت پاکستان سے پنگا لینے کی کوشش نہ کرے ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا پیارے دوستو آج کی اس اپ ڈیٹس میں اتنا ہی وڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ پاکستان کا دفاع کتنا مضبوط ہے اگلی وڈیو تک اپنے میزبان کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات